بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں دھیئی پریس کلپ ساتھ کبات کے آفیس میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دھیئی پریس کلپ کے صدر اور سینئر صحافی عبدالگفار مہر صاحب آج ہم ان سے بات کریں گے جو خات کا بہران ہے اور اس کے اوپر کل جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے گفار بھائی سے جانیں گے کہ ان کا کیا تجزیہ ہے اور ان کا کیا کہنا ہے جی گفار بھائی بتائیے گا کل جو احتجاج ہونے جا رہا ہے کسانوں کے لیے اس کو آپ کس نظر کی طرف دیکھتے ہیں جی میں اس احتجاج کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا احتجاج ہونے جا رہا ہے لیکن لیٹ ہوا ہے اس وقت ایک ماں سے کسان زلیل ہو رہے تھے پریشان تھے اور خات کا جو بہران تھا خاص طور پر جو صادق آباد ہے یہ ایک مین گیٹ ہے اور یہاں سے خات جاتی ہے دو خات کی فیکٹیاں یہاں پہ ہیں لیکن یہاں پہ جو مصنوعی بہران تھا اس میں ہماری جو تحصیل کی انتظامیہ ہے اس کا کردار تھا اور خات مافیا ان کی جو ملی بگت تھی جس وجہ سے کسانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور یہ ہم بار بار ہم احتجاج بھی کرتے رہے اور تذکرے بھی کرتے رہے میڈیا میں خبریں بھی چھپتے رہی کہ خات بوران ہے خات بوران ہے لیکن انتظامیہ نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی اور جب احتجاج کی بات ہوتی کسان بورڈ نے بھی احتجاج کا فیصلہ کیا تو اس وقت بھی انتظامیہ حرکت میں آگئی تھی اور کسانوں کو کچھ دن کے لئے اقاد ملی تھی اب کل احتجاج ہونے جا رہے جس میں ایم پی اے سردار ممتاز جانگ صاحب ہیں اور ایم این اے مختوم مرتضی محمود صاحب احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسان بھی اس وقت بڑے خوار ہیں اور کسانوں کے بھی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہوگی احتجاج میں اور میں دیکھتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں ان کے بھی دلوگ ہوں گے اور یہ احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کے لئے بہت ہی خطرناک ثابت ہو گیا اور یہ یعنی کہ احتجاج کی پہلی کڑی ہے اس کے بعد یہ احتجاج جو ہے کسان بورڈ نے بھی احتجاج کا پرام بنا رکھا ہے اس احتجاج کے فوراں بعد کسان بورڈ بھی احتجاج کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس جو احتجاج ہے اس کے ریزلٹ کیا نکلتا ہے اس ریزلٹ کے بعد اب شروعات ہو چکے آگے بھی احتجاج کا سسلہ ہے احتجاج یہاں نہیں تپے تمے گا کسان بھی بہت مجبور ہیں اور وہ بھی بہر نکل چکے ہیں جو حالات ہیں بلکل خراب ہو چکے ہیں اچھا گفار بھئی آج ممتعد علی خان چانگ ایم پی اے نے ایک اجلاس بلیا اس میں چیئرمن کانسلر اور عوام نے وہاں پر شرکت کی وہاں پر رئیس شہد اکبال ٹریلی نے بھی یہی کہا کہ ہم کسانوں کی رہنمائی کے لیے ہی وہاں پر کل کٹھے ہوں گے اور اگر کل ہمارے مطالبات کسانوں کے مطالبات وہاں پر اگر نہیں پورے ہوئے تو ہم احتجاج کو رہیم ایر خان کی طرف ریفر کریں گے اور وہاں پر ڈی سی رہیم ایر خان کے آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں گے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے بلکل وہ شہد اکبال صاحب ہوں بہت اچھے سینئر صحافی بھی رہے ہیں اور وہ کسان بورٹ کے زلے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور احتجاج کا جو سلسلہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ احتجاج اب تھمنے والا نہیں ہے جب تک کسانوں کو خان نہیں ملے گی کسان بھی پریشان ہے اور وہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں یہ جو ہے حالات بہت خراب ہیں تو احتجاج کا سلسلہ نہیں تمہے گا اور ڈی سی آفیس تک جائے گا آگے بھی جائے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہے بہت خطرناک ہوگا اور اس میں کسان بھی کل نکل رہے ہیں ہم کسانوں کو مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی آئے اور اسے احتجاج کو کامیاب بنائیں میں ایمین مصطفی مرتضی محمود اور ممتاز چانگ کو خراج تحسین پیش کروں گا اور کسان بھی جتنی بھی تنظیمی ہیں وہ سب لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں کسان بھی اور صافی بھی شریک ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج اسی سادکاباد کے لیے خطرناک ثابت ہوگا جی بالکل آپ نے گفار بے کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ کل کا احتجاج جو ہے ایک تاریخی احتجاج ہوگا سادکاباد میں اور ایم پی اے ممتاز چانگ اور مغدوم سید مرتضی محمود کی قیادت میں ہوگا اور انشاءاللہ تمام کسان جو ہے وہاں پر ہماری اپیل ہے کہ وہ وہاں پر آئیں اور شرکت کریں اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ